موسیقی پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شباز شریف آج اپنے اہم حضرہ کے ساتھ متحدہ عرب امارات کے دورے پر تھے انہوں نے یو اے ای کے فرما روا شیخ سلطان بن نہیان سے ملاقات کی اور اس ملاقات میں جو اب تخبر سامنے آئی ہے یو اے ای نے دس عرب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے پر وعدہ کی ہے پاکستان میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے جو تعلقات ہیں وہ بہت ہی مضبوط بنیادوں پر قائم ہیں اور تقریباً اٹھارہ لاکھے قریب پاکستانی یو اے ای میں مقیم ہیں نو عرب ڈالر کی تجارت دونوں ملک ہر سال کرتے ہیں یقیناً اس میں زیادہ جو فائدہ یا کہہ سکتے ہیں جو بیلنس ہے وہ یو اے ای کے حق میں ہے کیونکہ ہم وہاں سے بڑی مقدار میں تیل برامت کرتے ہیں لیکن اب جو نو عرب ڈالر کی سرمایہ کاری ہے اس سے پہلے سعودی عرب بھی کر چکا ہے اور ابھی تک کس کی زیادہ تفصیلات سامنے نہیں آئیں لیکن امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ تابعنائی کے شعبے میں منورز اور مائننگ میں ایگریکلچر میں ہو سکتی ہے جن جن کی یو اے ای کو ضرورت ہے یا دونوں ممالک کے لیے ون ون ہو سکتا ہے اس پر گفتگو کرتے ہیں اور یہ جو فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ ہے یہ پاکستان کی معیشت کو بحال کرنے میں کتنا اہم کردار ادا کر سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چیلنجز بھی درپیش ہیں اس پر بھی یقیناً ہم بات کریں گے مجھے اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں ایڈوکیٹ احسن زیلدار صاحب مہرے معاشیات ہیں اور بین الاقوامی امور بھی ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا احسن صاحب امین حاشوانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں مہرے معاشیات ہیں ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب فارمر پریزیڈنٹ ہیں اسلام راول پنڈی چیمبر آف کومرس کے بزنسمن ہیں مہرے معاشیات بھی ہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ امبیسیڈر شاہید کیانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کا سر بہت شکریہ امبیسیڈر صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں اور کیونکہ آپ بہت سی دیسٹینیشن پر سرف کر چکے ہیں اس قسم کی جو وزٹس ہیں اور اس کے بعد جو ہمیں ڈیویلپمنٹ سامنے آتی ہیں کہ انہوں نے ایک پرامس کیا ہے لیکن اس کے اوپر پر ورکنگ کرنی پڑتی ہے آپ کو اس کا فریم ورک پورا بنانا پڑے گا دیکھنا پڑے گا لیکن کوشش یہی ہوگی کہ جلد از جلد یہ سرمایہ کاری کرنے کا جو انہوں نے اعلان کیا ہے وہ مٹیریلائز ہو جائے وقت کتنا لگتا ہے کہ ایک دو ہیڈز میں ملاقات ہوئی معاملات تیپ آگئے اور اس کے بعد اب کام کس کا ہوتا ہے اور کتنا وقت لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہے ہمیں آن گراؤنڈ نظرانی شروع ہو جائے امبیسیڈر صاحب امبیسیڈر شاہید قیانی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے جی بکھوڑ آ رہی آپ کو آ رہی جی سر آپ نے میرا سوال سنایا یا میں دوبارہ دور آ دوں بکھوڑ کیا مجھا آ رہی مجھا آ رہی میں کہا کہ یہ جو وزیراعظم صاحب جو کہیں ہیں بڑی اہمیت کی بات ہے سب سے پہلی کہیں جب کوئی گورنمنٹ صاحب پر یہ اعلان کرتی ہے اپنے سے پہلے وہ آپ کا ایک اپنی ترسٹ جو ہے دونوں ملکوں کے ساتھ بہت سینٹن ہو جاتی ہے پہلی تو یہ بڑا ایک بہت بڑا اعلان بہت بڑی ایک انکیشن ہوتی ہے کہ وہ آپ کو ترسٹ کرتے ہیں اب آ جاتی کے بات یہ پیسے بتائے گئے ہیں کہ یہ آپ کے پاس اس میں ان ریالیٹی یہ اپنیمنٹ ہو جائیں گے اس میں جو ہماری سب سے بڑا ہم نے ایسا ایسا فائشی بنائی ہے جو ایک سوٹ آف ایسا فائشی ہوگی اس کے چیزوں کے لیے مسئلہ ہماری ملک میں عرصہ درات سے یہ ہرار ہے اور کچھ یہ کہ ایسا فائشی نہیں کرتی اس کی وجہ سے جب کوئی انکسر جو آتا ہے جو کچھ کو بیدری چاہیے پانی چاہیے زمین چاہیے اور ساکھ نظام ہے تیرے تیرے جائیں تیرے جائیں اس سب کچھ دیکھتا دکھ لیاتا ہے ایک اور جو ہے وہ سمسک سیویلیٹی اور سیکیورٹی ہے یہ چیزیں پانچ چھ سات چیزیں ہیں جن جن ملکوں میں آپ دیکھ لیں چین ہے بنگلہ دیس ہے بہت ساری چیز ملک ہیں یہ میں خود رہا ہوں وہاں پر اگر آپ جا کے دیکھیں ملکوں میں یہ چیزیں جو ہیں یہ بالکل یہ اس پر کوئی کامپرمائز نہیں ہوتا اس کی انویسٹر کیوں لگا کے آجاتے کہ ہم نے یہاں سپر ڈال دیں آپ کے ملک میں یہاں ایک اور بھی ہے وہ کسیز نہیں آپ کے جہاں پر لوگوں کو سکر کرائیں کرائیں جسا کبھی بنائی ہیں جہاں پر آپ بنانا ہے اس کی آپ چاہیے جہاں پر آپ کی کمی نہیں ہیں جہاں سر ایم ایف یا دیگر مالیاتی داروں کے ساتھ جب آپ مذاکرات کرتے ہیں ڈائلوگ کرتے ہیں وہ بڑی سخت قسم شرائط کرتے ہیں کہ اگر انہوں نے تین ارب ڈالر کا بھی آپ کو کرز دینا ہے جو کہ انٹرس فری نہیں ہوتا لیکن اس کے باوجود آپ سے بہت مشکل اقدامات کرنے کا سوال کرتے ہیں اور آپ کو کرنے پڑتے ہیں اس کو کیا ہم اپنی کامیابی کنسیڈر کریں کہ وزیراعظم گئے ہیں انہوں نے ملاقات کی ہے اور ساتھ ہی نو ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرنے کا انہوں نے بادا کیا ہے یہ کوئی پیمنٹ لون نہیں ہے جس پاکستان کو قرض دینا ہے یا کوئی ایسی بات انہوں نے سرمایہ کاری کرنی ہے یا بجواب اپرچونیٹیز کریئٹ ہوں گی تو کیا اس کو ہم ایک اپنی کامیابی کنسیڈر کر سکتے ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں لیکن آپ میں خاص کرنا آج میں کوئی سکتے ہیں لیکن اگر آپ او کے ساتھ سکتے ہیں لیکن آپ اس کو کیوں ہی کرتے ہیں کیوں نہیں کل اور جو ساہی ان کو جو ٹیکس لکھا نہیں کم ہی لکھا پہ ایک سکتے ہیں لیکن ایک کپا لگائیں گے تو آپ کے پاس سرمایہ جو سرمایہ بہت شکریہ آپ کے ریمارکس کھا آمین آشوانی صاحب آج کی خبر ہے سرمایہ کاری کرنی اس کے جو کونٹورز ہیں ہمیں تھوڑے عرصے بعد پتا چل جائیں گے جن شعبوں میں ہے کیا ویلیوم ہے کتنا اس میں وقت لگے گا لیکن question is this کہ یہ کام جو private sector کا ہے وہ حکومت یا prime minister صاحب کر رہے ہیں اصولی طور پر تو private sector کو lead لینی چاہیے بی ٹو بی ہونا چاہیے وہاں سے جو کامپنیز ہیں ان کو یہاں پہ invite کرنا چاہیے obviously اس کے لئے حکومت نے ایک سازگار فرزہ قائم کرنی ہے لیکن again اس کو کیسے آپ carry forward کرنا چاہیں گے ایک private businessman کیسے اس سے فائدہ اٹھانا چاہے گا let me just say کہ یہ investment ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک میرے آواز echo رہی ہے آپ کی آواز چھیک آرہی ہے لیکن مجھے echo رہی ہے in my ear phone تو میں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج یہ investment ہے یہ ایک intent ہے یہ نہیں کہ 10 billion dollars شام سے پہلے آجائیں گے یہ intent ہے and certain sectors at a macro level identify away in the past we were ہے dollars کا کہا تھا materialized نہیں ہوئے ایک intent تھی اس وقت ابھی بھی سعودی عربی نے کہا mineral sector میں ہے petro chemical میں ہے وہ لگانا چاہرہ ہے 10 billion dollars اس میں time لگتا ہے and وہ نہیں ہے کہ یہ پیسے ہمارے پاس آرہے یہ سمجھے investment ہو رہی اور investment اگر دیکھیں تو بھی import ہوتی ہے so real term میں ہمارا foreign exchange کو کوئی اتنا بڑا impact نہیں پڑتا ہے and as it is یہ investment آتی ہے یہ 3 سال 4 سال 5 سال لگتے ہے ان investments کو مچور ہونے میں real impact ہے تو جیسا آپ نے کہا job creation ہوتی ہے real impact آتا ہے کہ یا تو آپ کی exports بڑھتی ہے آپ کی technology آتی ہے ملک میں آتی ہے یا آپ کی import substitution ہوتی ہے یا آپ competitiveness بڑھتی ہے true plus from a geopolitical point of view I think آپ نے بھی hint کیا تھا کہ ہمارے linkages in ممالک کے ساتھ مضبوط ہوتے جب economic interest آتے تو political interest اور بھی مضبوط ہوتا ہے یہ ہے یہ تاثب ہوتا ہے 10 billion ہے تو ہمارے ملک میں آئے گا وہ نہیں آتا ہے زیادہ طور پر واپس چلے جاتا ہے کیونکہ مشینریز بھی ساری ساری import ہوتی ہے ہماری so investment is very good لیکن اس میں time لگتا ہے اور اس میں جیسا چاہیے کہ ہم وہ کر سکتے regulations تھی etc یہ investment ابھی کیوں آرہی ہے اس سوال ہے اور سب سے ضرور یہ ہے کہ آج ایک stability ہے آپ ایک ڈیرھ سال پہلے دیکھیں تو ہمارا default کا issue تھا country risk بہت high تھا اب ایک stability آئی ہے آپ کا exchange rate بھی certain level تک stable ہوا ہے تو اس کی وجہ سے یہ investments کی باتیں ہو رہی ہے stock market بھی آپ دیکھیں بڑھ گئی ہے stock market میں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی تیزی نہیں آئی یہ صرف ایک premium آئی ہے جو آپ کی بہت گری ہوئی تھی ایک normal پہ آ رہی ہے بیکاوز کہ آپ کی میکرو اکنومک آپ کا stable ہو رہا ہے very right صرف میں واپس آتا ہوں stock market پہ تفصیل سے آپ سے میں بات کرتا ہوں ڈاکٹر شمائل داؤود صاحب جو میں نے سوال حاشمانی صاحب سے کیا مطلب وزیراعظم نے ایک pledge لے لیا یا انہوں نے جیسے حاشمانی صاحب کہہ رہے تھے intent ارادہ ظاہر کیا کہ ہم 10 ڈالر کی سرمایہ کاری کریں گے اب آپ نے یا حکومت نے یا پرائیویٹ بزنس کمیونٹی نے کچھ شوکیز کرنے ہوں گے یقین پروجیکٹ تو صرف یہ ظاہر کریں گے کہ ہم جی بہت شکریہ جس طرح سے ابھی ڈسکشن چل رہی تھی کہ یہ ایک سیریز آف ڈسکشن اور میٹنگ جاری ہوتی ہیں دونوں سائٹس جو ہیں جو پوٹنشل پارٹنرز ہیں وہ ایکسپوریشن کرتے ہیں آپ نے بھی ایسی کو ایڈنٹی کیا تو اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ ایک رول ادا کر رہی ہے ایس آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے آف ہرڈلز کو ریموف کرنے کے حوالے سے جو این او سی اور مطلیف پرمیشن ایکسی 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 رہے ہیں گیرنٹی اور میکنگ شور کے ریپیٹری ایکشن آف پروفیٹس سیکیورٹی ابھی ذکر آیا تھا یہ تمام چیزیں جو گورنمنٹ یا سٹیٹ کرنے کی پشت کرتی اور زہری بات ہے اس کے اندر کیونکہ انویسمنٹ ہے جو انویسٹرز ہیں یا پارٹنرز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کمپیرٹیو مارکٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ اور کمپیر کرتے ہیں ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے ایکسپرٹس ہیں آڈیٹرز ہیں کمپنیز ہوتی ہیں پینانشل پلوز یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں اور پھر سب سے اہم جو بھی ذکر آیا دسکریشن میں کہ آپ کے اعداف کیا ہیں کیا آپ ڈیومیسٹکلی کوئی چیز پڑیوز کریں گے آپ ایکسپورٹ کریں گے آپ آف سیٹ کریں گے کوئی اور ایکسپنسیو ایکسپورٹ کو لوکل پرڈکشن سے یہ تمام اعداف ہوں گے یہ بڑا امپورنن پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ اگر کوئی فورن انویسمنٹ پاکستان آتی ہے اور وہ اصولی طور پہ آج کل کے حالات میں کیا یہ ضروری نہیں کہ ایسی ہی انڈسٹری لگے جو ایکسپورٹ لڈڈ ہوئی یعنی جو بھی اس میں پروڈکٹ یا سرویسز وہ آفر کر رہے ہیں وہ ایکسپورٹ اس کو کیا جائے نہ کہ پاکستان کنزیومر ہے اس کو ٹارگٹ کیا جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا دیکھیں بلکل ایکسپورٹ تو ہمارا سب سے اہم چیز ہے کیونکہ وہ ذرہ مبادلہ کمانے میں کیونکہ ورنہ سیٹ اپ سنگ پاست جس طرح ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ شروع میں ماشینری ایمپورٹ ہوگی انپوٹ آئیں گے جو اس کو سٹارٹ کریں گے اگر انٹسٹری ہے اگر پروڈکشن ہے اور اگر کوئی ایسی چیز ہے جس میں ویریابل آتی رہیں گی چیزیں تو وہ بھی کسٹ اس میں تنکر ہوگا لیکن ہمارا مقصد ہے ایکسپورٹ بڑھانا یہ سب سے اہم ہوگا اور کی سکس فیکٹرز جو ہیں ان کو تیار کرنا تاکہ ہمارے چانسز اس طرح کے پروجیکٹ کے لگنے کے بڑھ جائیں تو اس میں جب تک ہمارے وہ نہیں ہوں گے تو پھر ریلیز آ جائیں بلکل ٹھیک احسن صاحب یہ فرمائیے کہ سعودی عرب جو انویسمنٹ پاکستان میں کرنے جا رہا ہے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ کون کون سے سیکٹرز ہیں مطلب ہم یہ اسیوم کریں کہ یو اے بھی تقریبا انہی سیکٹرز میں سرمایہ کاری کرنے میں یہ بھی دس عرب ڈالر کی خبر آئی موشٹ یہ سب سے پہلے تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے حکومت پاکستان کی اور وزیراعظم پاکستان کی دس عرب ڈالر کی جو وہاں سے انویسمنٹ پاکستان آ رہی ہے اور یہ پاکستان کے تمام لوگوں کے لیے خوشی کی خبر ہے اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی گورنمنٹ کو اس کو سیٹل کرنے کا فریم ورک بنانا چیئے جیسے کہ ہم آگے کس طرح ایمپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں اب اس سے پہلے مختلف سیکٹرز میں یو ای ای کے ساتھ ہماری انویسمنٹ چل رہی ہیں کام چل رہے ہیں جس میں ایڈوکیشن سیکٹر ہے پبلک ہیلتھ ہے روڈ بریجز ہے آئل پیٹرولیم گیس ہے اور اس کے علاوہ ہم نے بھی کچھ آفر کیا ہے پاکستان نے بھی جس میں ہم نے انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ آفر کیا ہے الیکٹرسیٹی آفر کیا ہے الیکٹرسیٹی جنریشن اگری کلچر انڈسٹریز کے مطلق ہم نے آفر کیا ہے کہ اگری کلچر انڈسٹریز پاکستان میں لگیں ریل سٹیٹ لگیں تو میرا یہ خیال ہے کہ بہت سے ڈیفرنٹ سیکٹرز ہیں جن میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے اور خصوصاً جو وہاں پہ وزیراعظم پاکستان نے آئیٹی سے آئیٹی اور بزنس من سے خطاب کیا اور منس آف آئیٹی کی بہت زیادہ اس پہ نظر تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ آئیٹی انڈسٹری پاکستان میں گرو کرے تو میرا یہ خیال ہے کہ آئیٹی کی اوپر بہت زیادہ بھوم آئے گا اور جیسے وزیراعظم پاکستان کا بیان تھا اور اس سیشن میں جو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں ہم کوئی لون لینے نہیں آئے ہم آپ سے کلیبریشن اور انویسٹمنٹ چاہتے ہیں اور ایک بات انہوں نے بڑی زبردست کی اور وہ یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لوگ ٹیکنالوجی کو سمجھیں نئی ٹیکنالوجی کو ایڈاپٹ کریں تاکہ یوت سکلڈ ہو سکے اور وہ یوت دوبارہ مختلف ممالک میں جا اور خصوصا یوئی کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا یوئی میں جا کر اپنی کمپنی سیٹ اپس کریں تو میرا خیال ہے یہ بہت خوشائین بات ہے اور مختلف سیکٹرز ہو سکتے دیفرنٹ سیکٹرز بھی جائے بلکل جائے ان کا بھی پورا حق ہے لیکن جب ایک اچھی سکل کے میں ہماری لیبر کلاس جا رہی اگر پاکستان ٹیکنالوجی فیلڈ میں یا سکل پروفیشن میں ڈاکٹرز انجینئرز اور آئی ٹی ان پروفیشن میں اگر لوگ جائیں گے تو دیفنیٹلی پاکستان میں ریمیٹرز اس سے کہی زیادہ آئے گی میں سمجھتا ہوں اور بہت زیادہ اپنا نام روشن کر رہے اور پاکستان کے نام کو گلوبل سٹیج پر بلند کر رہے امین آشوانی صاحب دورے میں یہ بھی بات کی گئی کہ دبائی کے موڈل کو سمجھ جہاں تک ممکن ہو اس کو فالو کر نا یہ تو بات ہے کہ وہ آئل رچ کنٹریز ہیں لیکن جہاں دبائی کی بات ہے انہوں نے آئل پر اپنا انحصار کم کیا اپنے آپ کو ٹکنالوجی میں آگے کیا تھوڑا سا ایک تاریخ کے تناظر میں بتائیے گا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کوشش کریں اس طرز پر اپنے آپ کو کھڑا کرنے کی اور ڈیویلپ کرنے گی دیکھیں دبائی کا ڈینامکس بہت مختلف ہے پاکستان سے دبائی سمجھے کہ 35 سال میں یہ بنا ہے اور اس کا primary اس کا service sector ہے ٹوریزم ہو گیا آپ کی housing ہو گئی it's like a destination transit trade ہے وہاں trading post ہے businesses ہے distribution region کے ہے پاکستان کی ڈینامکس بہت مختلف ہے we have a large population we have a large industrial base as well agriculture ہمارا بہت بڑا ہے service sector about 40 سے 50 پرسین ہمارا service sector اب بڑھ گیا ہے so yes certainly آپ lessons آپ learn کر سکتے آپ collaboration کر سکتے لیکن copy نہیں کر سکتے ان کی dynamics ہمارے بہت مختلف ہے لیکن یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہے لیکن آپ جو fundamental ہے education آپ پاکستان سکتے دبائی 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 کو یا UAE کو اس مقام تک پہنچنے میں جہاں پر آپ موجود ہے باوجود اس کے ان کے پاس تیل کی دولت تھی سو اکثر ہم شارٹ کٹ کا سوچتے ہیں چار سال میں چیزیں تبدیل ہو جائیں گی تو کیا یہ سمجھنا ضروری ہے کہ دل جمعی سے کئی سال یا کئی دھائیوں تک شاید کام کرنا پڑے تب ہم اس قابل ہوں گے یہ بات اکثر ہم سمجھتے نہیں کریکٹ یہ آپ مجھ سے پوچھ رہے جی سر آپ سے سوال کیا ہے حاشوانی صاحب آواز نہیں ہاں absolutely انگلیش میں کہوت ہے first deserve then desire تو ہمیں جب تک اپنا fundamental ہم اپنا گھر صحیح نہیں کریں گے اگر پاکستان کی تباہ ہوئی ہے تو یہ 25 30 سال 40 سال میں جا کے ہم نے کی ہے تو یہ fundamentally آپ کو صحیح کرنا پڑے گا اور یہ 20 سال کی ہے اور ہمیں کرنا پڑے گا اس میں آپ کا GDP دیکھ لیں ہم 1.5% مشکل سے ہم کرتے ہیں اور اس میں ایک چیز بہت ضروری ہے ہم فیڈرل گورنمنٹ کو ہمیشہ تنقید کرتے رہتے لیکن اب تو پروینچل گورنمنٹ کی بات ہے گورننس کی بات ہے ریسورس الوکیشن کی بات ہے پروینچل گورنمنٹ جو جتنی پولٹیکل پارٹی سب کی ریپریزینٹیشن ہے پروینچل گورنمنٹ میں تو آپ صرف جو فیڈرل گورنمنٹ کا بلیم نہیں کر سکتے اور ساری تنقید ان کو نہیں کر سکتے میں تو سمت ہوں جتنی پولٹیکل پارٹی سب پر پبلک کا پریشر ہونا چاہیے کہ ایڈوکیشن کو آپ صحیح کریں ہیلتھ کو آپ صحیح کریں اگر بہتر ہو رہا ہے بہت اچھی بات ہے لیکن اور بہتر کرنا پڑے گا جب تک نہیں ہوگا آپ کو کوئی بھی آپ کوئی میننگ فول آپ کی کوئی بھی انویسمنٹ نہیں آئے کیونکہ آپ کا ہیومن کیپٹل جب تک صحیح نہیں ہوگا آپ کنٹری کمپیٹیٹیو نہیں ہو سکے گے آپ ویلیو ایڈیشن آپ نہیں کر سکیں گے بلویو بلویو چین سپلائی چین گلوی بلکر ٹھیک ڈاکٹر شمائل صاحب اب یہ جو براہ راست سرمایہ کاری ہوتی ہے یہ ایک بہت اچھی بھی چیز ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ کونز بھی ہیں آپ اگر اس کو صحیح طور پر استعمال نہیں کریں گے یقینا اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی بھی شخص یا کوئی کیسے پرفارم کرنا ہے جی آمید صاحب نے اسی ڈائریکشن میں بات کی ہے میں اسی کو آگے لے کے چلتا ہوں بات یہ کہ کمپیٹیٹیو ہونے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک ایسی مارکٹ ہے جہاں پر کپیٹا انکم اپر سکسٹی تھاوزن جب تک ہم انٹرنیشن کمپیٹیشن کی طرف دھیان نہیں دیں گے کوالیٹی آؤپوٹ میں سرویس میں پروڈکٹ میں یا ہم جو چیز ایکسپورٹ کر رہے ہیں یا ہم یہاں پر کر رہے ہیں وہ اس وقت تک ہم بن نہیں کر سکیں گے اگر ہم بھائی چارے کے اوپر گرانٹ نہیں ہیں یہ انویسمنٹس ہیں تو ہمیں اس لیول پہ جانا ہے اور یاد رکھئے کہ جو بھی باہر سے کوئی ہم کمپنی کو لے کے آتے ہیں تو ہمیں یہاں پر ہائیلی سکل مین پاور تیار کرنا ہے یہ ہم امیجن کرتے ہیں کہ بس وہ آ جائیں گے انویسمنٹ آ جائے گی اور یہاں مین پاور ہے وہ خود ہی اس خلا کو پور کر دے گی ایسا نہیں ہے اس کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہی ہوگ کرنا پڑتا ہے اب جو بھی پروجیکٹس ہیں ان کے لیے اگر ابھی سے سارٹ کیا ہو ہے تو پھر آپ کے نمبرز سکیل 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 کرنے کے لیے چاہید جب تک یہ آپ کے پاس کی سکس فیکٹرز نہیں ہو کے آپ ورل کلاس ٹھولٹی کو نہیں دے سکیں گے اور اپنا برینڈ ہی بنا سکیں گے یہ ہی ہوگا جب آپ جب اس لیول جائیں گے تب یہ آپ ایکس پورٹس بڑھائیں گے تب آپ سرویس لیں گے تب یا بن اور اگر جیسے آشوانی صاحب نے کہ یہ اتنی جلدی نہیں اس میں پروسس ہوتا ہے پورا کئی سال لگ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس وقت ہے کہ اگر اپنی مین پار کو سکلڈ کرنا ہے تو ہم کر لیں تو ہمارے پاس ریکوائرمنٹس پوری ہیں کے نیو سر میں کام کی بھی ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ اب آپ نے ورک فورس پروائیڈ کرنی ہے آپ نے اس کو سکل لیبر پروائیڈ کرنی ہے جو پروژیکٹس آرہے ہیں ڈیفنیٹلی وہاں جاب کریئیٹس ہوں گی جب جاب کریئیٹ ہوں گی تو وہاں پر آپ نے افیشنسی بھی دینی ہے آپ نے ہارڈ ورک بھی دینا ہے تو گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کی عوام کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان تمام چیزوں میں اپنی تیاری مکمل کر لیں کہ وہ کیسے انٹرنیشنل انویسٹمنٹس یہاں لے آئیں گے اور لانے کے بعد ان کو سیکیور کیسے کریں گے سیکیورٹی ورک فورس افیشنسی آف ورک فورس وہ کتنے سکیلڈ ہیں وہ کتنے پروفیشنل ہیں آخر کار یہ جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں یہ جو تعلقات ہیں یہ رشتداری کی بیس پر تو ہے نہیں یہ دونوں کی میوچل ریسپیکٹ پر قائم ہے اور میوچل ریسپیٹ کے بعد جب انویسٹمنٹ اس کو جب بھی آپرچولیٹی ملتی ہے وہ کوشش کرتا کہ وہ باہر چلا جائے کم ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کی محبت میں یا دروائز رہے گا لگے یہ بھی اچھی بات ہے کہ باہر سے جا کے ریمیٹنس بھی بھیجتے ہیں پروائیڈڈ کہ آپ جب یہاں پر اچھی ایک ورک فورس بھی چاہیے انویسمنٹ بھی جا رہی ہے اور آپ نے آگے لے کے جانا ہے اگر یہی ورک فورس باہر جا کے کام کرے گی تو پھر اس سے کیا ہوگا نہیں اس کے دونوں ایڈوانٹیجز ہیں جیسے آپ نے کہا جیسے باہر جا کے کام کریں گے تو اس کے الگ ایڈوانٹیجز ہیں ریمیٹنس کی صورت میں جا آئے گی بٹ آپ کو یہاں ان کو جو فسیلیٹیز دینی ہیں جو انجینئرز ہیں ان کا پی سکیل اس ٹینڈرڈ پر سیٹ کرنا ہے کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے اپنی ضرورت تیات زندگی پوری کر سکیں باہر زندگی جتنی زیادہ تنخواہ مرضی ہو زندگی بہت مشکل ہے اپنے اپنوں سے دور رہنا ایک الگ مشکل ہے اپنے ملک سے دور رہنا ایک الگ مشکل ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کے لوگوں کو پاکستان کے ڈاکٹرز انجینئرز کو اگر یہاں پر ان بڑی انویسمنٹ پروجیکٹس میں اگر اچھی سیلری پیکجز آفر ہوں گے اچھے ان کے یہاں پر ارینجمنٹ کیے جائیں گے تو میرا نہیں خیال کہ وہ لوگ باہر جانب کو ترجیح دیں امینا عشوانی صاحب اب کوئسن ایک اور بھی ہے کہ یہ براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری میں خاطر کا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے مطلب سٹیٹ بینک کی ریپورٹ بھی ہے اب یہ جو سرمایہ کاری آتی ہے سٹاکس میں بھی یقینا سرمایہ کاری ہوتی ہے آپ بہتر جانتے ہیں اس میں تو آپ کے خیال میں فوری طور پہ وہ ٹائم وقت لگے گا جب ریفائنری لگے گی یا مائنز منڈرلز میں کیا سرمایہ کاری ہوگی وہاں پہ کیا انفرسٹرکچر آئے گا فوری طور پہ کن شعبوں میں possibility ہے کہ سرمایہ کاری ہو کام شروع ہو جائے جس سے پاکستان کا بھی فائدہ ہو اور جو بھی کمپنی یا ملک جو ہے انویسمنٹ رہا اس کا بھی آئی تنک اس میں سب سے ضروری ہے آپ میڈیا بھی آپ لوگ بہت کم بات کرتے domestic investment ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پہلے domestic investors جو ہے ان کو government نے ترجی دینی چاہیے جب domestic investment صحیح ہوگی تو foreign investment automatically آئے گی joint ventures بھی automatically ہوگی آپ domestic investors کو ignore کر کے آپ سمجھتے کہ باہر سے چاند سے کوئی آجا گے investor نہیں آتا ہے and joint ventures ہوتے ہیں تو یہ تو بڑی governments کی کہ 10 billion 20 billion dollar کی بات ہو رہی ہے لیکن real investment ہوتی ہے آپ کے businesses private sector میں even SME sectors میں تو I think obviously I must acknowledge کہ یہاں focus دیا جارہ ہے reforms بھی کیے جارہے لیکن ابھی بھی it is not sufficient آپ دیکھ لیں private sector کی investments یا borrowing 90 plus percent گر گئی تھی because 20 percent پہ آپ کا rate of investment تھا and اس کی وجوہ whatever it was structure reform تھے IMF کا package تھا اس کی وجہ سے آپ کو کرنا پڑے گا لیکن I think ہمیں discussions زیادہ focus کرنا چاہیے domestic investors SME sector کے investors دنیا بھر میں economy کا backbone ہوتا SME sector تو ہمیں اتنا focus نہیں کرنا چاہیے کہ 10 billion باہر 20 billion آرہ ہے ایک سوال ہے سوری آپ کی بات میں کار رہا ہوں ایک تو business man کوئی بھی ہے اس نے invest کرنا ہے اس میں profit کمانا ہے اس کے ذریعے وہ ظاہر ہے کہ خود بھی profit کمائے گا روزگار بھی دے گا دوسروں کا بھی فائدہ ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پاکستانی business community ہے یا انویسٹرز ہیں وہ اگر یا بنگلہ دیش میں یا کسی دنیا کے اور ملک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہاں کاروبار کرتے ہیں ایک تو profit کمانے کی بات اپنی جگہ آگئی ایک nationalism بھی ہے آپ کے خیال میں وہ کتنا matter کرتا ہے among the business community کہ ٹھیک ہے آپ پیسہ کمار رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ spirit of nationalism ہے کیا یہ بھی مدنظر رکھی جاتی ہے جب ایسا کوئی اگدام اٹھاتے ہیں to be honest مجھ سے آپ پوچھ رہے تو میں سمجھتا ہوں یہ فیکٹر نہیں کرنا چاہیے میں controversial بات کر رہا ہوں کیونکہ businessmen should look at value proposition profitability sustainability competitiveness کہاں آپ کو ملتا اگر پاکستانی انویسٹر کو سری لنکا میں فیکٹری وہاں اس کو duty کی concessions مل رہے جانا چاہیے پاکستانی company should become multinational it should not be کہ ہم جنڈا لہر آ رہے اور صرف پاکستان میں کرنا چاہیے absolutely نہیں ہمارا mindset global ہونا چاہیے تو اگر آپ کا company پاکستان کی global companies ہوگی profitability ہوگی جو آپ نے بات کی ہے لیکن اس میں ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم جتنا مرضی بہتر پر فارم کر لیں اگلے پانچ دس سال میں لیکن دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہوں گے جہاں پہ اس قسم بھلو وہ چلا جائے بہر کیونکہ پاکستان سے زیادہ چھی destination ہر وقت موجود رہیں گی دیکھیں پاکستان میں بھی opportunities ہے پاکستان میں ease of doing business ہمیں بہتر کرنا ہے right so obviously if I'm a businessman پاکستان میں میری certain advantages ہے as compared to a foreign investor تو میرا preference ہمیشہ رہے گا کہ پاکستان میں کروں and overseas اگر کہیں آئے گا تو وہاں بھی میں کر سکتا وہ نہیں کہ میں بیج باچ کر ہم صرف باہر سب بھاگ جائیں گے یہ نہیں ہوتا ہے home turf کا advantage بھی ہوتا ہے اس کی لیے دنیا بھر میں domestic investors domestic businessmen ہی dominate کرتا ہر ملک میں پاکستان میں بھی یہ ہے اور رہنا چاہیے لیکن ہمیں guilt نہیں ہونا چاہیے کہ nationalism کی وجہ سے ہم صرف پاکستان میں کریں گے یا کوئی job کے لئے اگر overseas جا رہے تو وہ کہیں گے یہ تو آپ ملک چھوڑ کے جا رہے نہیں نہیں آپ بلکل درست بات ہے آپ نے بلکل درست بات کی ایک سوال اور پھر ڈاکٹر شمائل داؤد صاحب آپ کی جانے بات ہوں حاشمانی صاحب یہ کہ جیسے آپ نے بھی ذکری بھی کیا کہ جو انٹرس ریٹ ہے اس وقت ہمارا یہاں پہ کافی ہائے ہے اور ان بزنسمن کے بارے میں آپ کیا مشورہ دیں گے یا آپ کی اپنی کیا سوچ ہے کہ جو کاروبار نہیں کر رہے یا انہوں نے کاروبار اپنا بند کر دیا ہے یا روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں سرکولیشن آف بنی ہوتی ہے لیکن انہوں نے اپنی انویسمن بینک میں ڈال دی ہے کہ ان کو گھر بیٹھے ایک اچھا منافع کیونکہ مل رہا ہے تو کیا آپ مشترہ کیا ہوگا ان لوگوں کے لیے کہ کیا وہ انتظار کریں پراغمیٹک سوچ رکھتے ہوئے یا کچھ آؤٹ آؤ 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 باکس کرنے کی کوشش کریں آشوانی صاحب آپ سے سوال تھا پھر شمال داؤ صاحب کے پاس جاؤں گا آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی سر آپ سے آؤ ساری ساونڈ کا در وہ ڈیلے ہوتا ہے چاہ دیکھیں I think it's a free market system everyone should make their own this thing آپ دال دیں stock market میں return almost 100% آپ آیا ہے ضرور نہیں کہ bank میں رکھے آپ کے پاس I think یہ free market ہے ہمیں کسی کو compel نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں دلیں وہاں دائیں it should be individual decision کوئی aggressive ہوتا ہے young age پہ old age میں جا کے conservative ہوجاتا ہے کیونکہ ان کو saving کرنی پڑتی ہے so یہ free market systems ہے I think ان کو function کرنا چاہیے and each sector should be competing for capital be it private sector government deposits equities mutual funds یہ دنیا کا نظام ہے financial system I think we should keep it as open transparent or ease of doing business یہ سب سے ضروری ہے and ہمارے یہاں بہت مسئلے ہے and again structure reform ہوگے تو انشاءاللہ اس سے بہتری آئے گی very right Dr. شمال داؤت صاحب ہم نے ہمارے پاس جو challenges ہیں کہ اور مطلب جب circulation of money ہوگی business چلے گا cycle چلے گی job opportunities create ہوں گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مطلب ایک certain level تک اپنی growth کو بڑھا سکتے ہیں جو اس وقت موجودہ حالات ہیں جو ہم نے آگے چیزوں کو مددے نظر رکھنا ہے یہ کہنے کو تو آپ کے خیال میں بڑا آسان ہے کہ اس کو برامداد میں اضافہ کر لیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنے کاروبار کو بڑھا لیں gross domestic product میں اضافہ کر لیں لیکن آپ کیا سمجھائیں گے لوگوں کو کہ یہ بڑا ایک calculated decision ہے کہ فوری طور پر آپ اتنا اضافہ بھی نہیں کر سکتے given the condition of your economy دیکھیں جو theme آرہی ہے کہ ابھی اس وقت گورنمنٹ پوشش کر رہی ہے کہ ہم foreign direct investment لیا چلیں ٹھیک ہے ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے foreign direct investment کو ہم نے کس طرح سے employ کر نا ہے یہ امپورٹنٹ ہے دوسری بات یہ جو دسکشن سے سامنے آ رہی تھی کہ restriction جو ہے نا یعنی economy کو restriction سے نکال دیں اچھا restriction کا مطلب یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ free for all کر دیں restriction کا مطلب یہ ہے کہ domestically تو لوگ investment کریں ہمارے 11 billion جو ہیں جو لوگوں نے باہر invest کی ہیں ان کو incentivize کریں emotions کے اوپر بھائی چارے کے اوپر اور اس قسم کے جو برادرز ان سسٹرز اس سے ہم باہر نکل کے professionalism اور competence کی بنیاد کے اوپر ہم decisions لیں تاکہ ہمیں results آئیں اور وہ تیر پاؤں جب تک ہم اس طرح سے approach کریں گے میں ایک آسان لفظوں میں سمجھا دیجئے گا کہ اس وقت جو ہماری GDP growth ہے ہم کہتے ہیں کہ اس کو 5% پر لے جائیں یا اس کو 6% پر 9% پر لے جائیں تب آپ نکل سکیں گے اس بوران سے لیکن اس کے لیے آپ نے کام کیا کیا کرنا ہے اور اگر آپ بڑھاتے ہیں آپ امپورٹ بل بڑھتا تو ہماری اوپر پریشر زیادہ آ گیا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسی پروڈکس کا امپورٹ کر رہے تھے جو کنزمشن لیڈ تو تھی لیکن وہ ایکسپورٹ نہیں مثلا گاڑیاں ہم بنا رہے ہیں اس کی ناک ڈاؤن پوزیشن میں چیزیں آ رہی ہیں لیکن ہم ایکسپورٹ نہیں کر رہے ہیں طرف سے کرنا ہے تو ہمیں اپنی پروڈکشن کپیس کی بڑھانے کے لئے جو رسکشن ہیں جو اس کے اندر خائل آتی ہیں ان کو ریموف کرنا ہے فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ کو بھی ہم نے امپروو کرنا ہے لیکن اپنے جو لوگوں نے اپنے پیسے کو رکھا ہوا ان کو کوشش کرنی ہے پروڈکشن کے اندر لے کے آئے لیکن اس کے لئے آپ کو چینل کرنے پڑیں گے اور وہ اسی صورت میں ہوں گے جب آپ اس کے لئے پاقاعدہ ایک سپلائی چین کو جیسے فالو کرتے ہیں اسی طرح سے اس کو فالو کریں گے ابھی ہم میٹرکس کی بات کرتے ہیں ایک سائی بتا دیجئے فائنل ایک قویسٹن آپ سے ایک بزنس میں ہیں اگر آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ کسی بھی فینانچل انسٹیوشن میں انویسٹ کر کے 22% پروفٹ کما سکتے ہیں یا اس کے لئے اگر کسی کاروبار کرنے میں سے زیادہ آپ مارجن ملے تب ہی آپ وہا پہ جائیں گے یا یہ بھی کوشش ہوگی کہ میری لیگسی بنے میرا نام بنے میں جاب کروں ہر بزنس کی ایسپیکٹ ہوتی یہ نہیں ہوتا کہ سارے پروسیڈ جو ہیں وہ اچانک اس کو بزنس بند کر کے اور اچانک سارے لوگوں کو لے آف کر کے وہ شفٹ کر دیتے ہیں یہ کرتے کہ اس میں کچھ سیگمنٹ مشتقل نقصان میں ہو ایسن صاحب فائنلی اسی کانٹیکس میں آج وزیراعظم صاحب کا دورہ تھا اور وہاں سے خبر آئی ہے دس رب ڈالر کی ہمیں جو بھی آپ انڈسٹری لگے جیسے بھی داؤوٹ صاحب نے ذکر کیا گاڑیوں کی انڈسٹری لگی پاکستانی مارکٹ ہو کے جو ایکسپورٹ اورینٹی ہو جو بھی پروڈکٹ بنے سرویسز آفر کریں بہر انہ دنیا کے لئے میرا خیال ہے کہ جو بھی سرویسز ہم دے سکتے ہیں وہ انٹرنلی اور ایکسٹرنلی بوت کیا جا سکتا ہے اس کے سکوپ کو بڑھایا جا سکتا ہے اس سے پاکستان کو بھی ایڈوانٹیج ہوگا اور دیفنیٹلی جو ہمارے انویسٹمنٹ پارٹنرز ہیں ان کو بہت ایڈوانٹیج ہوگا بزنس میں جتنا اپنا سکوپ واسٹ کریں گے اتنے ایڈوانٹیج آپ کو ڈیفنیٹلی ملیں گے اور دوسری بات جو انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کی بات کی میرا خیال ہے یہ خبر بہت خوش آئین ہے کہ 132 ملین ڈالر پہ ہم تھے اور آج ہم 358 ملین ڈالر پہ آگئے تو پاکستان کے لوگوں کے لیے بھی یہ بہت خوش آئین بات ہے ہماری جو ایکانومی ہے وہ 2.09 پرسنٹ گرو کر چکی ہے ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ 3.94 انکریز کر چکا ہے اور میرا خیال ہے جو انویسٹمنٹ زیادہ تر آرہی ہیں کوئی چائنا سے آرہی ہے چائنا is number one then UAE is number two then Canada is number three اور اس طرح پاور سیکٹرز میں بہت زیادہ انویسٹمنٹ آرہی ہیں میرا خیال ہے حکومت پاکستان بھی خراج تستین کی بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی بہت ضروری ہے کہ سارے سٹیک ہولڈرز پاکستان میں جو ادارے ہیں وہ خاص طور پر پاکستان کی معیشت کے حوالے سے ان کی سوچ ایک ہو کسی بھی قسم کی رکاوٹ نہ ہے ایک دوسرے کے کام کو سپلیمنٹ کریں اور خاص طور پر سیاسی جماعتیں وہ ایک منیمم کومن ایکنومک ایجنڈے پر متفق ہوں اگر کوئی پلٹیکل چینج بھی آئے تو آپ کی ایکنومک پالیسیز جو ہیں ان میں کسی کسی کی تبدیلی نہ ایسن زلدار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ امین حاشفانی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ناظرین گفتو کو آپ نے سنی آپ کا بھی شکریہ اجازت دیجئے خدا حافظ